آدھاپ نمشکار سسریکال آپ سبھی کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل لائف ویڈ کھیر میں خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے خود اعتمادی شخصیت میں نکھار لاتی ہے اور ہمیں مشکل حالات میں سمالے رکھتی ہے کانفیڈنس ہمیں مشکل سے مشکل حالات سے لڑنا سکھاتا ہے خود اعتمادی کے ساتھ ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ایک مضبوط چکٹان کی طرح پریشانیوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں خود پر بھروسہ اور اعتماد زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے لیکن احساس گھٹا بڑھتا رہتا ہے تاہم اچھی بات یہ ہے کہ خود اعتمادی کو پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے لئے میرے نفسیات نے کچھ باتیں بتائی ہیں کچھ لوگ باہر سے بظاہر بہت خود اعتماد دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے ان میں اعتماد کی کمی نظر آتی ہے اسے ماہر نفسیات خود اعتمادی کا دھوکہ بتاتے ہیں جبکہ اس کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ خود کو اندر سے پر اعتماد سمجھنے کی مشکل کریں اس کے لئے زندگی کے وہ چیلنج اور مشکل حالات یاد کریں جنبر آپ نے اپنی محنت اور لگن کے ذریعے قابو پا لیا تھا خود کو یہ سوچ کر پر اعتماد رکھیں کہ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اگر آپ کو دفتر میں ماں تحتوں کے سامنے آفیسرز کے سامنے کوئی پریزنٹیشن دینا ہے یا پھر کسی اہم شخصیت سے ملاقات کرنی ہو تو این ان لمحوں میں خود کو طاقتور سمجھنے کے چند پیرگراف تحریر کریں پانچ پر تک ذہن میں سوچیں کہ آپ اس میٹنگ یا اس شخص پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے اور اب اسے کاغذ پر لکھ لیں تو ان لمحات میں خود کو طاقتور اور اثر ثابت کرنے کے لئے اچھی باتیں لکھیں اور اسے بار بار پڑھیں کیونکہ اس سے خود اعتمادی کا جزمہ بیدار ہوگا اور گویا احساس کمدری اور خود اعتمادی کی کمی سے مجمع میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گلہ خوشک ہو جاتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے دلو دماغ میں کیا ہو رہا ہے اس احساس کو پروان چڑھا کر بھی آپ خود اعتمادی کو بڑھا سکتے ہیں لوگ یہ جلد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے متعلق نہیں سوچتے کیونکہ زندگی میں ان کے اپنے بھی مسائل اور مصروفیات ہیں خود کو یاد دلائیں کہ آپ کی غلطیاں اور خود اعتمادی کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا اپنے اچھے کاموں کو سوچ کر خوشوں اور ساتھ ہی ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھیں اور مستقبل کے بارے میں بھی پر امید رہیں ورزش اور جسمانی مشقص سے بدن خاص قسم کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو نہ صرف اعتماد بڑھاتے ہیں بلکہ دل و دماغ کو سکون بھی فرام کرتے ہیں یہ وہ احساس ہے جو زندگی کے ہر مراحل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے اور اگر آپ اس سے محروم ہیں تو اس دوڑ میں پیچھے رہنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے تاہم چند سادہ مگر قابل عمل نکات کے ذریعے جن کے سائنس بھی تائید کرتی ہے آپ خود کو ایک پر اعتماد افراد کی شکل میں ڈھال سکتے ہیں جیسے کچھ اصول بھی ہے جس سے ہمارا اندر اعتماد جھلگتا ہے بلکہ سیدھا کھڑا ہونا اعتماد کے اظہار کے علامت ہوتا ہے اور تحقیق ریپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بلکہ سیدھا کھڑا ہونا اندر سے بھی آپ کو پر اعتماد ہونے کا احساس عطا کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق بلکہ سیدھا کھڑا ہونے سے آپ کو اپنے اندر طاقتور ہونے کا احساس ہوتا ہے چاہے آپ خود کو کیسا بھی سمجھتے ہوں محروم کا کہنا ہے کہ کھڑے ہونے کا یہ انداز اعتماد بڑھانے والے ہارمون جس میں بڑھاتا ہے اور کامیابی کا درس بھی دیتا ہے یاد کریں کہ آپ نے اپنی باتوں سے کس کو ہسایا تھا بہت اچھی تحریر کب لکھی تھی یا کوئی بہترین کام کب کیا تھا اس سے اندر آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا